بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ لوگوں کو گوند کتیرہ کے فیدے بتاؤں گا گرمیوں کے موسم میں آپ اس کو استعمال کر کے فیدہ اٹھا سکتے ہیں میں آپ کو گوند کتیرہ کا ایک ایسا نسکہ بتاؤں گا جن افراد کو جریان اور احترام کا مسئلہ ہے ان کے لیے یہ کسی ہیرے سے کم نہیں ہے گوند کتیرے کا مزاج سرد ہے یعنی یہ ٹھلے مزاج کا ہے اور گرمیوں میں انتہائی مفید ہے گرمی جسم میں بہت زیادہ لگتی ہو جلن بہت زیادہ ہوتی ہے شعب جل کر آتا ہے اور تکلیف سے آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جب ہم بارٹروم میں جاتے ہیں بہت زیادہ جلن محسوس ہوتی ہے حالانکہ ان کو بواسیر بھی نہیں ہوتی جلن کی کوئی بھی صورت ہو گرمی کی کوئی بھی صورت ہو ایسی صورت میں آپ گوند کتیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں گوند کتیرہ پنساری سے آسانی سے مل جاتا ہے اور سستہ بھی ہے اس کو پیس کر آپ رکھ سکتے ہیں آپ اس کو کچھی لسی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں گوند کتیرہ ایک وقت میں دو کام کرتا ہے سب سے پہلے یہ کولنگ بھی کرتا ہے اور ٹمپریچر کو بھی گراتا ہے اور دوسرا یہ رپیر کا کام بھی کرتا ہے دماغ میں سوجن اور ورم کا محسوس ہونا ہوگ لگتے ہی سر میں شدید قسم کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے دھوپ لگتے ہی ناک سے خون جاری ہو جاتا ہے یعنی نقصیر کا پھوٹ پڑنا ایسی تمام صورتوں میں بھی گوند کتیرہ کام کرتا ہے ہاتھ پاؤں کی تلیاں بہت جلتی ہیں اس کے لیے بھی بڑا فیدہ مند ہے وہ خواتین جن کے چہرے پر جھریان پنتی ہیں اور جلد بدنما ہو گئی ہے وہ خواتین اس کا پوڈر بنائیں اور چہرے پر لگائیں تیس منٹ بعد چہرہ دھولیں چند دن کے استعمال سے جلد نکھر جائے گی وہ مرد جن کو جریان اور احتلام کا مسئلہ ہے تو وہ مرد زراد بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں میدہ کی گرمی ہے جگر کی گرمی ہے مسانے میں گرمی ہے پشاب جل کر آتا ہے جریان اور احتلام کا مسئلہ ہے تو میرا یہ نسخہ صرف سات دن استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت فیدہ ہوگا یہ میرا عزمودہ نسخہ ہے نسخہ جو ہے وہ آپ نوٹ فرما لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو ایک گلاس پانی لے کر آپ نے چار پانچ ٹکڑے جو ہیں وہ اس کے ڈال دینے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایک چمچ اس سب گول جو ہے یہ چھلکہ اس سب گول اس کا ڈالنا ہے ڈال کے آپ نے برطن کو دھام کے رکھ دینا ہے رات کو صبح اٹھ کر خلی پیٹ آپ نے پہلے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پی لینا ہے پینے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے تو یہ میرا نسخہ صرف سات سے دس دن استعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بیماری سے آپ کی جان ٹھوٹ جائے گی اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنے تاکہ جو لوگ مہنگا نسخہ استعمال نہیں کر سکتے وہ اس سستے نسخے سے فیدہ اٹھائیں